وَآتَا هُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ الْأَمْ يَا تَاسِبُو وَا قَضَافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّحْبَةِ يُخْرِبُونَا بُجُوتَهُمْ بِعَيْدِهِمْ وَائِدِ الْمُحْمِنِينَ فَأْتَا بِرُوا يَعُلِ الْأَبْسَارِ وَلَوْ لَا عَنْكَةَ بَاللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اَلَا زَبَا اُمْ فِي دُنْيَا وَالْحَرَاتِ عَزَابُ وَالْنَارِ زَالِقَ بِعَنَّا اَمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ مَا قَتَا تُم مِلِّی نَتِ نَوْتَرَقْتُمُو حَقَائِمَاتًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْحَرَاتِ بُلَنْ تَرْسَلَوَاد آلِ محمد کے در سے اپنے اپنے گلاؤں کی پکشش کے لیے بُلَنْ تَرِينَ سَلَوَاد دعا ہے کہ مالک پرورتگار اپنی بارکاہ میں یہ فرشِ عزا یہ ذکرِ عزا منظور و مقبول فرمائے میں بہت شکر گزار ہوں جناب بانیان کا جناب شفیر بھائی مضاہر شاہ صاحب بابا اندزار حسین شاہ بابا وسی شاہ صاحب تمام حضرات کا اور دیگر جتنے حضرات نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فرام کیا کہ آپ تمام حضرات کے چہروں کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں سرگو دولو پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کوئی لمبی چوری میری گفتگو نہیں ہے کوئی واہ واہ تحسین آفرین فرنی ذاکری کتابیں شاعری منوانے نہیں آیا بلکہ جتنی دیر میں ممبر پہ رہنا ہے اپنا کلام پڑھنا ہے آلِ محمد کے درس ہے جو مجھے خیرات ملی ہے آپ لوگ کی موجز سماتوں کی نظر کرنے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے لفظوں کی اوپر آپ نے غور کرنا ہے اور میرے ساتھ خوصلہ میرے ساتھ نبھانا ہے بابا جی ذکرِ علی میں ذکرِ حسین میں وہی زبانیں بھوتی ہیں جن پر اختیار حسان اللہ کا ہوتا ہے مجالسِ حسین میں ذکرِ علی میں وہی ہاتھ بلند ہوتے ہیں جن پر اختیار حداللہ کا ہوتا ہے چار مصرے آپ لوگ کی موجز سماتوں کی نظر کرنے لگا جس بندے کے زمین میں جس بندے کے خمیر میں علی بستا ہے وہی بندہ بولے گا میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی ذکرِ علی میں جس کی زبان منکر ہلی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں بھلاک سجدے کرے مگر مرات منزل ملی نہیں ہے بھلاک سجدے کرے مگر مرات منزل ملی نہیں ہے ایک اکلاف بہوزی اپنا ہے حال محمد کے درستہ مجھے خیرات ملی ہے لاور والی ملکہ سے جو میں نے خیرات لیا ہے آپ لوگوں کے ساندھر اکھنا ہے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں کبھی کی ذکرِ علی میں جس کی زبان من کر ہلی نہیں ہے بلاک سجدے کریں مگر مرات منزل ملی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں قبر میں جا کے انہیں بھی راحت ملی نہیں ہے جس کو کلی ہپے علی دلوں میں جن کے کھنی نہیں ہے کلی ہپے علی دلوں میں جن کے کھنی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں دین اسلام کے عدووں پہ چلی جب بھی تہہ گئے حیدر دیکھئے میں نے بلکل عام فہم سادہ سے الفاظ میں آپ سے بات کرنی ہے کوئی لگی فاسی ترقیب نے استعمال کیا ہے ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگوں کا منجمع ہے اہلے ان کے منجمع میں کڑا ہو کے بات کر رہا ہوں جسے بندے کو میرا الفاظ پسند آجائے وہ بندہ ضرور میرے ساتھ بولے میں نے کہا قبر میں جا کے انہیں بھی راحت ملی نہیں ہے کلی ہپے علی دلوں میں جن کے کھلی نہیں ہے دین اسلام کے عدووں پہ چلی جب بھی تہہ گئے حیدر قسم خدا کی انہی کی آگے نسل پر ماں چلی نہیں ہے بڑی بیروانی جناب بہت شکریہ ازاد افضائی کا اگلا شیئر پڑھنے لگا ہوں جو بندہ جہاں پہ ولایت علی مالا بیٹھا ہوا ہے جسے بندے کے ضمیر خمیر میں علی بستا ہے وہی بندہ میرے ساتھ بولے گا میں کہہ رہا ہوں میرا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ میرا حیدر ہے اس کا بندہ خدا کی قدرت تو وہی جانے کہ اس کے رازوں کو کون سمجھا مگر ہیری کے دل میں حق تک علی کا یہ ہے خیال دبندہ اسے وہ کچھ تو خدا لگے گا جو کر دے دھوکر آج تجھے حیدری علی ہے میرا علی ہے تیرا علی ہے میرا علی ہے تیرا علی ہے سارے جہاں کا مولا یہ وہ ہے ناصر کے مشکلوں میں انبیاء نے اسے پکارا میرا علی وہ پادشاہ ہے میرا علی وہ سکیشن شاہ ہے کہ جس کے پغیر نبیوں کا گزارہ نہیں ہوتا ہے اور جتنے بندے یہاں پا علی والے بیٹھے انہوں نے میرے ساتھ ضرور پولنا ہے پہلے بار آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ لوگ جد بندھرئے میں اپنے الفاظ جہاں پر چک کروانے آیا ہوں اگر آپ لوگے دلوں کے اندر دھرکتے ہوئے بلائے دلی کے تاروں کو مجلنے یا جھننے پر میرے الفاظ مجبور کرنا تو پھر میرے ساتھ ضرور پولنا ہے میں کہہ رہا علی ہے میرا علی ہے تیرا علی ہے سارے جہاں کا مولا یہ وہ ہے ناصر کے مشکلوں میں انبیاء نے اسے پکارا علی حساب اعمال کا نظر ہے چمک اٹھے گا شیعوں کا چہرہ بروز محشر ملے گا ہم کو تیری بلائیت کا ہی سہارہ حساب اعمال کا نڈر ہے چمک اٹھے گا شیعوں کا چہرہ بروز محشر ملے گا ہم کو تیری بلائیت کا ہی سہارہ جتنے بھی یہاں پہ طلبگار ہے ساکھی یہ گوشل بیٹے ہیں جتنے بھی رندانے کلندر یہاں پہ تشریف فرمائے ان تمام حضرات کے لئے شیر پڑھنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں اب جو بندہ یہاں پہ ملالی بیٹھا ہوئے جو بندہ ملنگ بیٹھا ہے علی کا پاہ جی ملنگ کون ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہی بندہ میں ساتھ بولے گا ایک بندہ یہاں پہ خموش نہ رہے جس کا سمجھ ہے وہ ضرور میں ساتھ ملے گا میرے ساتھ بولے میں کہہ رہا ہوں علی کے مرس ملنگوں کو پریشانی نہیں ہوتی علی کے مرس ملنگوں کو پریشانی نہیں ہوتی علی کے مت ملنگوں کو توجھو تیرہ بورا سرگودے کا پنڈال میں ساتھ بولے تو پھر بات ہے میں اتنے سفر کر کے یہاں پہ آؤ فقط آپ لوگوں سے دعائیں سبیٹھیں مجھے دان بے شک نہ دو لیکن دعائیں میرے لئے ضرور کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں علی کے مت ملنگوں کو پریشان ہی نہیں ہوتی جنہیں بومن کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ایسے نہیں تو نعرہ لگانے کا حق ہے بلند آواز کے ساتھ لگائیں تو پھر فضا ہے بڑی مہربانی کی بہت شکریہ میں نے کہا علی کے مت ملنگوں کو پریشان ہی نہیں ہوتی علی کے مت ملنگوں کو پریشان ہی نہیں ہوتی دلے مومن کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہوتی میں کہہ رہا ہوں یہ ابراہیم کے بیٹے کو جس نے آہ بچایا تھا کرے جو اسے نرگار وہ قربان ہی نہیں ہوتی یہ ابراہیم کے بیٹے کو جس نے آہ بچایا تھا کرو جو اسے تو ملکار تو قربان ہی نہیں ہوتی میں کہہ رہا ہوں الفت نبی کے عشق میں دوبا ہوا جو دیوانہ تو جو کی جانتا ہو میں اشارے میں بات کرنے لگا جسے بندہ کو سمجھ جائے وہ ضرور میرے ساتھ بولے الفت نبی کے عشق میں دوبا ہوا جو دیوانہ کوئی روکر بتائے جو وہ دیوانی نہیں ہوتی میں کہہ رہا ہوں علی کی افت کی سر بھلندی جو بند کر MUNKIR منکر ذرا گھٹا ہے علی کی افت کی سر بھلندی جو علی کی فزیلت کو گھٹا ہے اس کو ہی بتانے لگا ہوں میں نہیں کہہ رہا میرا محمد رہا ہے کیا بات کرنے لگا ہے محمد میں کہہ رہا ہوں علی کی افت کی سر بھلندی جو بند کر منکر ذرا گھٹائے حیف فرمانے نبی منکر کی وہاں اچھی نہیں ہوں یہ اپنا ہاتھ مس کر کے بڑا ہی پیار کرتے ہیں امید کرتا ہوں میں لحظ جہاں پہ آپ لوگ سمجھیں گے بلکل ہم پہ ہم دبان میں بات کرنے لگا ہوں بابا جی تین سے چار دن رہ گئی ہے ہی دہا رہی ہے ہی دلدہ آنے والی ہے قریب ہے اب مسلمانوں نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے کوئی بکرہ زبا کرتا ہے کوئی دنبہ زبا کرتا ہے کوئی بیل زبا کرتا ہے اب اس کے لئے میں نے ایک شیر لکھا ہے اور آپ تمام حضرات کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اور اس سے پہلے میں نے آپ تک یہ الفاظ کہیں نہیں پڑھے ہیں یہاں پہ پڑھنے لگا ہوں اچھا مال اچھی چیز ہمیشہ اچھی چیز وہیں پیش کی جاتی ہے جہاں پہ اس کی قیمت لگنے کا اندازہ ہو جہاں پہ پتا ہو کہ اس کی قدر ہوگی بابا جی سرگو دے گئے اس پین ڈال میں یہاں پہ قریب آپ کے سامنے میں ایسا شیر پڑھنے لگا ہوں دل بن گیا تو میرے صرف بولنا ہے میں جواب دے لگا ہوں جو بندہ کہتا ہے کہ حسین کے گھوڑے کو اس کے حسین کے گھوڑے کو جا کے مانگنا اس کے پیتت ہے اس کے ہی میں بات دنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ اپنا ہاتھ مس کر کے جواب دنے لگا ہوں بڑا ہی پیار کرتے ہیں لبوں سے وہ سے لے لے کر بڑا اظہار کرتے ہیں یہ اپنا ہاتھ مس کر کے بڑا ہی پیار کرتے ہیں لبوں سے وہ سے لے لے کر بڑا اظہار کرتے ہیں آؤ پھر تمہیں یہ نوکل بتانا چاہتا ہے کہ حسین کے گھوڑے کی کیا فضیلت ہے قربانی کس کی قبول ہے جو بندہ چاہتے ہیں اس نے اپنی قربانی حلال کرنی ہے وہی بندہ مرسل بولے میں کہہ رہا ہوں یہ اپنا ہاتھ مس کر کے بڑا ہی پیار کرتے ہیں لبوں سے بوسے لے لے کر بڑا اظہار کرتے ہیں یہ دنبے کی شبی لے کر قربانی کر رہے ہیں جو خدا کو راضی کرتے ہیں تیرے گھوڑے سوڑتے ہیں ہاتھ تجھے ہاتھ تجھے ہاتھ تجھے ہائے درید کیوں بھی آپ لوگوں پہ تم تو مطلب زکاتے ہو دار محمد وحال محمد بلندہ صلوہ آخری تین چار میں پڑھ کے میں اجازت لینے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جتنی دیر میں نے یہاں پہ کلام پڑھا ہے میں اس بندے کا مشکور ہوں اس بندے نے مجھے خرید لیا ہے جو میرے الفاظوں کے اوپر بولا ہے الحمدللہ اطلی ریچر میں ماسٹرز کیا ہے آل محمد کے درد سے جو مجھے خیرات ملی ہے آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں آخری دو شیر پڑھ کے جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بھیل جیسی قربانی کے بارے میں آگے بات کرو میں کہہ رہا ہوں کیوں بے ایب لوگوں پہ تم تعمت لگاتے ہو مظلوم و ساتھا لوگوں سے حقیقت کیوں چھپاتے ہو بھوا جی بلکل آم فہم لفتوں میں بات کرنے لگا ہوں جسے بندے کو سمجھ جائیں میں صرف بولنا ضرور ہے کیونکہ پہلی بار آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اگر اس سے پہلے اس اندار میں اصح شیر سنا ہو تو پھر کوئی داد نہیں ہے جو بندہ یہاں پہ ماں حسین کا نوکر بیٹھا ہو اس بندے سے میری بات ہے بڑی تحسینوں دیبہ اس سے تم اس کو سجاتے ہو بڑی تحسینوں دیبہ اس سے تم اس کو سجاتے ہو لگا کے چکک سکھو شام اسی کے آگے پھرتے ہو شبیر کی سواری کو جبیتت کہہ کے بھگتے ہو یہ دنبے کی شبیلے کر بداروں میں پھراتے ہو